منزلت والی ایک رات بھی آتی ہے تو اگر نفل کا اضافہ ہم کرے نمازوں میں تو ایک تو رمضان کا مہینہ پھر قدر کی رات اور چونکہ قدر تو تلاش کرنا ہے پانچ راتوں میں سے ایک رات ہے تو ان راتوں میں اگر ہم یہ عبادت کریں تو یہ بڑی افزل عبادت یاد رکھیں لیکن یہ صرف رمضان کے حد تک نہیں ہے چونکہ رمضان سامنے ہے اس لئے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں یہ تو رمضان اور غیر رمضان ہر ماہ میں ہر مہینے میں ہر گھڑی میں کی جا سکتی ہے سوہ ان گھڑیوں کو چھوڑ کر جس کے تعلق سے ممانیت ہیں باقی ہر وقت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے تو آئیے نفل نماز کے کیا فضال ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بات تائے ہے کہ نماز توحید کے بعد سب سے ہم ارکان ہیں یا رکن ہیں اسلام کا یاد رکھی یہ سب سے ہم چیز ہے اور اس بات کا پہل